موزینِ احسانیت یاد احمدِ مصطفیٰ محمدِ صفح صلی اللہ علیہ وسلم کی بارد اکلام ہے جو کے درودِ پاکترانہ پیس کرئیے پڑیئے سلام و سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارد اکلام ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ مبارک مہینہ برکت والا مہینہ ماہِ سامان کا مبارک مہینہ ہے ہڑانے والا مہینہ رمجان مبارک ہے اور اسی پاس تاریخ کو تاہدارِ کربلا جنتین و جوان کے سردار آقا حسیم کی ولاد تو انساء اللہ اور ترہا تو تاہدارِ کربلا کی ایک قرامت ارز کروں گا اور امامِ حسین کے بعد سرکارِ بہت سیادم کی ایک قرامت ارز کروں گا پھر وقت رہا تو کاجدین بابا مست ولی تھے یہ بھی مولا حالی مسکل مشاہ حیدرِ قرار کی ولادیں ان کی میں بات کروں گا اور وقت رہا تو خادہِ خادگاہ سلطان علیاء قرام نواتی بات کروں گا آپ درسترِ ملے گی اللہ حسین اللہ حسین اللہ تعالیٰ سیدنا محمدی والا لی کیسی لیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن میں اشارت رواہ ترہو مہا صدقین سلطوں کے ساتھ ہو جاؤ آقا حسین تاہدارِ کربلا جنتین و جوان کے سردار تسلیف برواہ وہ حسین ہے جس کے لئے آقا اشارت برواہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے وہ آقا حسین جس کی رسول حاصل مین جنت کی من کو دیکھنا اگر میرے بیٹے حسین کو دیکھ اسے دیکھ اللہ ہوا آقا حسین جن کی امی حضر قاتمہ ہے ہوا آقا حسین جن کی امی حضر قاتمہ ہے جن کی امی حضر قاتمہ ہے امام بھی تحاکیا مہدیسہ بھی تحاکیا حافظہ بھی تحاکیا وہ آقا حسین آجتہ اکھر بلا جنتی رجوعات کے سرطان تصریف فرمائے ایک سخص آیا قرآن کے بعد دلت کی آقا حضائق بحج کے لئے جانا چاہتا جب اسرے پڑیے اللہ 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 αقا حسین محل کے لئے جا رہا ہوں یک لاکھ روپیہ میں یا روپیہ امانتیاں پہ روپے رکھیے آقا حسین شاعتدار اکر بلا جنتی رڈوان م سردار نے ایک لاکھ روپیہ رکھا وہ حادث صاحب گیا مقاہ صریف پر گیا مقاہ میں اور مقاہ صریف میں جاہے کے بعد کبہ صریف کا دوار بیا مقاہ میں ابراہیم کو صلی اللہ بنایا ابے جم جم بیا صبح مروا کی زائی مینہ گیا ارباد گیا جب اب آج مکمل ہوا آج کے ارکار کو کمل ہو گئے کبھیل وہی سکس آقا حسین کی بار کا اکرام میں آیا کہ آقا حسین میں آ چکا ہوں میرے آقا حسین سے ایک لاکھ روپیہ کا انتظام کیا سب لوگ کسری پر بار جانتے جب آج کے بارکوں کے آتے ہیں تو لوگ سیدار کے لئے آتے ہیں ملاقات کے لئے آتے ہیں آقا نے ارشاق فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آجی صاحب جب آئے حج کر کر گھر پہ انہیں قدم نہ رکھنے تو پہلے اپنے لئے بخشش کی دعائیں کرا ہو اللہ بخش دے گا لیکن آقا حسین کی بار کا ایک کرم ارشاق فرمایا جو میں نے تمہیں مال دیا ایک لاکھ روپیہ وہ لینے آیا ہو میرے آقا حسین ایک لاکھ روپیے رکھے اور پھر کہا آجی صاحب ایک بار ارشاق کرنا چاہتا ہو کہ آقا حسین کہو کیا کہنا چاہتے ہو آقا حسین نے کہا آجی صاحب یہ چاہتا ہو کہ جب تم مجھے ایک لاکھ روپیہ دے گئے تو میں نے گھریبوں پر دی مسکینوں کو کھانا کھلایا بھوکے کو کھانا کھلایا یتیوں کو پیشہ دیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا لیکن جب تم آئے تو میں نے ایک لاکھ روپیہ جبا کر دیا لیکن آجی صاحب اگر جم چاہتے ہو یہی ایک لاکھ روپیہ پھر میں گھریب میں تقصیب کرو بھوکے کو کھانا کھلا دو بیواغ کو کپڑا پہنا دو یتیوں کو کھانا کھلاو لیکن ایک سر تر حدیث صاحب نے کہا کہا اسے چاہتے ہیں کہا جب تم مجھے ایک لاکھ دو میں گھریبوں کو دوں مسکینوں کو دوں بیواغ کو دوں بھوکے کو کھانا کھلاو لیکن میں ایک لاکھ روپیہ تو میں جنت کا محلتہ حرمات مجھل کے سبحان اللہ یا ایک لاکھ روپیہ اور جنت جنت تو کار ٹھیک ہے آقا حسین پھر استدار کو بلاؤ میرے بیٹوں کو بلاؤ اب جب یہ آجی صاحب گھر میں گیا نا تو جب ملاقات اس لئے کہچ کے لئے گئے تھے تو سب لوگ ملاقات کر دیں تو آجی صاحب اتنی خوشی تک کیوں نہ ہو جنت کیا یہ جنت کی خوشی ہے نواز پڑا جنت میں جاؤں گا نہیں یہ اللہ کا سر جانتا ہے لیکن آج جو آقا حسین نے مجھے کہا جنت کی نجوان کے سردار نے کہا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ تو مجھے دے دے میں تیرے نام جنت جنت کی نجوان کے سردارے محبت سیدے میں آقا حسین کی رکھو کیا ہے تو ہی جنت میں لگی بتانا یہ ہے کہ رسول پاک حسین جنت کے لفتے دکھر ہے وہ آقا حسین اس لئے کہ جنت کے مالک سب لوگ جمع ہوئے میرے آقا حسین نے کاغذ کلم اٹھائی کہاں جی صاحب کے نام اے لاکھ میں جنت لکھتا ہوں کہو سباہ ایک لاکھ روپیہ مجھے دیا میں اسے جنت میں کیا مل دوں گا یہ لکھ دیا مولان کروں فرما یہ لکھ کر اپنی مور لکھا دی حاجی صاحب کو عطا حرما دی حاجی صاحب گھر میں گئے بچنے دعبہ ہوتور کیا لائے کیا ہے کہاں میں جنت کی سنت لے کر آیا ہوں سباہ اللہ کہاں کہاں رکھو جب میرا انتقال ہو جائے میری روت انسجدہ ہو جائے جب تک مجھے کسل دو تو میرے کپڑ کا دلکھ دینا کہو سباہ انتقال ہو آجی صاحب کی روت انسجدہ ہوئی منہ گاؤں میں یہ پھیل گئی بار کہ آجی صاحب نے انتقال ہو گیا اور ایک حادی آقا حرما کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرے روتیں پانک پہ آ گیا وہ سباہت آتا حرما یعنی وہ جنت تھی اور اپنے چار دو جسدہ رو کیوں ایک حادی صاحب شباہت آتا یعنی دو دکھ سے نکال کے جنت میں لائے اللہ اتنا باور اتا حرما کے شباہت لیکن یہاں یعنی صاحب کہ انتقال ہو گیا یعنی دو دکھ سے گیا گسل دیا گیا کہاں پہنے آیا اور وہی کاغذ کا ٹکڑا کہ ایک لاکھ اتنا آقا اسے نے کہاں جنت رکھ دیا کمن کے تر جناجہ اٹھا جب جناجہ لباس پڑی گئی اس کے بعد اسے دھر کے اتر اور کہاں آجی صاحب لگے جب میرا انتقال ہو جائے مجھے دفن کر دینا دوسرے لو میری قبر پیانا کیا ہے میری قبر پیانا بیر دیکھتا بس انتقال ہوا دفن کیا ہاتھ سے جاتو چلے آئے لو دوسرے رہو جوا تمام لوگ دمہ ہوئے بیٹے نے کہا چلو میرے اپنا کی قبر پہ جب گئے تو جی مجد تھا وہی خط تھا خط جو آقا اسے نے چکی لکھی تھی کیا ہے جیسے ہی دیکھا کہ آجی صاحب لگر پہ پڑھا ہوا کہو اس اندر سے نور نکلتا ہے جب ایک جگہ پر لکھاتا آقا حسین کی تیاری اور دوسری جگہ پر جیسے مڑ کے دیکھا گھبا کے دیکھا اس میں لکھا تھا کہ آقا اسے نے جو کہا سچ کہا تھا اللہ نے جلدتا حرما دی بجل کے سبحان اللہ یہ آقا حسین اس لئے میرے خاجہ ہند کے ناجہ چھنچا نول جا کرم نواز خاجہ خدر کانا ساہ آستہ حسین پانچ ساہ آستہ حسین دی آستہ حسین دی بڑا آستہ ہاں